اچھا جی اب یہاں تک آپ کو نا کوئلینرجک ریسپٹرز میں ایک بات یاد رکھنے ہیں کچھ باتیں ہیں جو ڈن ہے وہ یہ کہ جہاں بھی سکلیٹر مسل اینڈ پلیٹ کی بات آئے گی وہاں ریسپٹر ہمیشہ نکوٹینک اور یہ این ایم والا ہو سکتے ہیں یاد رکھنے ہیں جہاں بھی اگر ہارٹ کی بات آئے گی اور ہارٹ پہ کوئلینرجک سٹیمولیشن کی بات آئے ایک تو ہارٹ پہ ایڈرینرجک ہو رہی ہے ہارٹ کی اگر کولینرجک سٹیمولیشن کی بات آئے کہ ہارٹ ریٹ ڈکریز ہونے کی بات آئے یا لیس کانٹریکٹلیٹی کی بات آئے کیونکہ ہمارے پاس جو ڈرینرجک ہے وہ ہارٹ کو سٹیمولیٹ کرے گا ڈکریز نہیں کرے تو اس کی کسی فنکشن کو تو کہیں بھی ہارٹ کی اگر فنکشن کی ڈکریز کی بات ہے تو اے ٹولی ہوں کہ ہمارے نمونڈک کے مطابق نانیز فرس من ہارٹ سیکنڈ میں تو ہمیشہ ریسیپٹر M2 ہی ہوگا ٹھیک ہے جی M2 آئے گا پھر ہمارے پاس جو M1 ہے یہ بہت تھوڑی جگہ پہ ہے صرف ایک ہے اس میں Nerve Terminal ہے اس لئے یہ آپ کو کم کم نظر آئے گا کافی کم جو سب سے زیادہ آپ کو ملے گا وہ M3 ہے ٹھیک ہے یہ جنرلی اگر آپ نے یاد رکھنا ہو نا جب اگر آپ نے ایکشن یاد رکھنا ہے تو just remember کہ M3 ہر جگہ پر ہے کوئی بھی effector tissue ہے کوئی smooth muscle ہے کوئی gland ہے کوئی vessels کے endothelium ہوتے ہیں کوئی vessels ہیں کہیں بھی کچھ ہو رہا ہے vessels پہ پیاری sympathیکس اپلائی نہیں ہوتی تو بارحل اس کے لئے جو بھی چیزیں کسی کا بھی endothelium ہے تو وہاں ہمارے پاس یہ جو آئے گا اگر کولینرجک سسٹم کی کوئی چیز ہے تو وہ receptor M3 ہی ہوگا صرف ہارڈ پہ ہمارے پاس M2 آئے گا ٹھیک ہے یہ ایک تو یاد رکھنا ہے اس دن اسکلیٹر میں سے N plate پہ ہمیشہ NM ہوگا اس کے علاوہ اگر سپیسیفکلی کہیں کچھ ہوا تو میں بعد میں بتاتی ہوں اب ہمارے پاس alpha وغیرہ وغیرہ ڈینرجک میں ڈینرجک میں ہم مزید ڈیوائیڈ کرتے ہیں ان کو اس طرح سے alpha کے 2 divisions ہوتی ہیں alpha 1 & alpha 2 then ہمارے پاس beta کی 3 divisions ہوتی ہیں beta 1, beta 2 & beta 3 اور پھر ہمارے پاس آتے ہیں dopamine receptors dopamine basically کچھ books میں صرف D1 لکھا گیا ہے کیونکہ D1 یہ سب سے زیادہ known ہے D2, D3, D4 ہے تو known لیکن ان کا function بہت کم ہے اس سے کچھ books انہیں mention نہیں بھی کرتے ہیں اب سب سے پہلے ان کا back of action کیا کیا ہے کس طرح سے یہ ایکٹ کرتی ہیں تو یاد رکھنا کہ alpha والوں کی پہلے بات کریں تو یہ ایسی ہے کہ queen ہمیشہ پہلے ہوتی ہے تو پہلے queen آئے گی پھر آئیسکریم آئے گی تو queen eats ice cream یہ ہو گیا ادھر اور beta 1, beta 2, beta یاد رکھنا جیسے BS programs ہوتے ہیں ہمارے BS, 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 BS تو beta is always dated with SS, SS یعنی G-stimulatory 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 ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس دو کا مین ہے وہ بھی اسی کا ساتھ دیتے ہوئے DS ہو جاتا ہے ڈیریکٹ سپلی ہاں ہاں ڈیریکٹ سپلی forget about it بری 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 بات نہیں کرتے ہیں آج سا جن تو ہمارے پاس بارحل queen is the first one queen eats ice cream ٹھیک ہے وہ ہو گیا پھر BS, BS, BS and BS ان تینوں کو ویسے تو ذکر ہی نہیں کرتا لیکن یہ انہیں بیٹری ویسے ٹھیک ہے ان تینوں کا ویسے یاد رکھنے کہ نہ یہ بھی ضرورت ہو بیٹس ہوگے تو یہ تو ہو گیا ان کے mechanism of action بڑے احسان سے آگے آجاتا ہے کہ ان کی location کیا ہے اب location کے لئے آپ نے ایک بات یاد رکھنے جو ادرینرجک سسٹم میں ہے ادرینرجک سسٹم میں بھی کہیں پر ظاہر ہے ادرینرجک سسٹم سے براہ جسے امیتھارٹک سسٹم میں کہیں پر contraction اور کہیں پر relaxation جو جیسے ہوتا ہوگا آپ سمیتھارٹک سسٹم کو اپنے ذہن ملا ہے تو وہ ہوتا ہی ہے کہ fight and flight response ہوتا ہے اب اگر ایک بندے نے سام کو دیکھا اور دیکھ کے دور لگا رہا ہے تو کیا کیا چینجز اس کی وڈی کے اندر ہوں گی سب سے پہلی بات وہ پسینہ چھوٹے گا اس کا دوسری بات اب اس نے بھاگنا ہے اس کے سارا blood supply یا تو اس کی ہارٹ کو زیادہ چاہیے بکر ظاہر ہے ہارٹ نے پاپس زیادہ کرنا ہے یا پر اس کی muscles کو چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو blood vessels ہیں ہماری ان میں ڈالیشن ہوگی اور باقی ساری blood vessels کی construction ہو جائے گی اسی طرح بھئی سام کو دیکھ کے اس نے بھاگنا ہے اس کے پاس اپنا ٹائم تو نہیں ہے کہ وہ defecation یا پھر urination کریں تو اس لیے ہمارے پاس جو جی ای ٹ کی ساری wall ہے وہ relax ہو جاتی ہے during sympathetic activity اور جتنے بھی sphincters ہیں وہ close ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی ای ٹ آپ کی ساری کی ساری کے جتنے بھی walls جو relax ہوں گی sphincters close ہوں گے اسی طرح جو ہمارے پاس genitor urinary system ہے urinary system بھی اور genitors بھی ان میں بھی ہی ہوتا ہے the walls relax ہو جاتی ہیں sphincters بند ہو جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی چیز باہر نہ نکل سکے اور آرام سے بیٹھ ہی لے جب تک کہ ہماری emergency situation ختم نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے تو بارحل یہ ساری کے ساری activities ہو رہی ہیں یعنی کہیں پر contraction ہو رہی ہے کہیں relaxation ہو رہی ہے تو اپنے یاد رکھیں یہ میں نے ساری کہانی سے سنائی ہے کہ جو main receptor پورے کے پورے sympathetic system میں جہاں بھی contraction ہوں گی جو majorly receptor involved ہوگا وہ ہوگا alpha 1 ٹھیک ہو گیا جی اور پورے جی ای ٹی میں جی ای ٹی کے لئے پورے باڈی میں جہاں کہیں بھی sympathetic system through relaxation ہوگی جو mainly receptor involved ہوگا وہ ہوگا beta 2 تو alpha 1 contraction beta 2 relaxation کے ساتھ associated ہے یہ بات آپ میں generally یاد رکھ لینی ہے لازمی میں specifically سب کی باتیں بتاتے ہوں کیا کیا کہہ رہی ہیں function اس واری کہاں کہاں لوکیٹڈ ہے تو ہمارے پاس جو alpha 1 ہے کیونکہ اس نے contraction کرنے یاد رکھنا یہ 1 number ہے یہ زیادہ جگہوں پہ بھی ہی پریزنٹ ہوگا زیادہ جگہوں سے مراد smooth muscle پہ بھی affected tissues پہ بھی glands پہ بھی ٹھیک ہے جی تو وہی والی اوپر والی بات ہمارے پاس affected seriously gone end وہی والا سیم ادھر بھی آ جاتے ہیں effectors بھی ہیں smooth muscle بھی ہیں gland بھی ہیں endothelium بھی ہیں ٹھیک ہے اور alpha 2 جو ہے alpha 2 اور آپ کو مینے بھی بتایا کہ اس کا mechanism بھی gq کے ساتھ ہے alpha 1 کا gq کے کیا کرنا ہوتا ہے ip3 اور ڈیاغ 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 اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس کچھ کیسے ہوجود ہوتا ہے بیٹا 3 بیٹا 3 بیٹا 3 بیٹا 3 بیٹا 3 بیٹا 4 بیٹا 3 بیٹا 1 بیٹا 3 بیٹا 2 بیٹا 2 آپ کی طرفیم کی انق تشکن کے لئے ٹھیکی اس سے ٹھیک ہے جب اس سے دیکھا ہے لیکن اس کے ساتھ لئے لاشترین از سے ب응ت بار کریں پڑھا ہے کہ تھیوں کا استعمال ہے تو ٹھیک ہے ساتھ ہے ساتھ سے حضہ ملکہ تو تو ہارٹ کیونکہ ہم نے کہا کہ مینلی ہی ہارٹ میں تو ہارٹ کی کانٹریکشن کو ہارٹ کے ریٹ کو ہارٹ کی ہارٹ کی ہر ایکٹیوٹی کو اس نے انکریز کرا دینا اور جسٹرگلومرے ریٹس میں اگر ہوگا تو رینن کے ریلیز کو بھی انکریز کرے گا بیٹا ٹو میں نے کہا تھا اس کا مین کام ہی ریلاکسیشن ہے سمودھ مسلز کی ریلاکسیشن پوری جی آئی ٹو میں جب سیمپیتھاٹک سسٹم اکٹیویشن ہوتی ہے تو بیٹا ٹو ریسیپٹرز اکٹیویٹ ہوتے ہیں اور سارے کے سارے جی آئی ٹو سسٹم جنیٹل سسٹم سارا ریلاکس ہوجاتا ہے لیور میں یہ ہمارے لیور کی پروسسز کو انکریز کرا آتا ہے یعنی گلوکو نیو جنیسز کے پروسسز ہوتے ہیں ان کو انکریز کرائے گا ہارٹ میں کرائے گا وہی کہ ہارٹ ریڈ اور فورس کو انکریز ہی کرتا ہے ڈکریز نہیں کرے گا لیکن ہوگا تھوڑے اماؤں میں اور بیٹا ٹو ہمیشہ ہے لائپول آئیسس یعنی فیٹ کی جو ڈیسولویگ اپلیٹی اس کو انکریز کر دے گا ڈیکے جی دوپا میں ریسیپٹرز کے بارے میں یہ ہے ہمارے پاس سمودھ مسلز میں ہوتے ہیں مینلی جو ہمارے پاس کڈنی کی سمودھ مسلز ہیں کرنی کی مسلز ہیں رہی بیٹا پاس کڈے پاس Brd م spot کڈیے پاس کڈے پاس کڈے CDs ممی respond ممنکس اسے تھوڑے بہت اور اس طرح سے آپ نے ان کو کچھ کچھ یاد رکھنا ہے کوئی پروبم ہو تو یہ کن آسکیں اب لیکس پر آنٹ میں ہے کہ ان کے فنکشن کیا ہے پوری باڈی میں اور if you have کوئی کن آسکتا ہے thank you